اور یہ جو دنیا کے اندر کہا جاتا کہ موسیقی جو ہے روح کی غزہ ہے تو واقعہ یہ ہے کہ عام موسیقی جو دنیا میں ہو رہی ہے اور بدنصیب جو اس وقت کا دور ہے یہ پاپ میوزک جو ہے یہ تو سوائے انسان کے جو صفلی جذبات ہیں ان کو حرکت میں لانے کے اس کا کوئی کام نہیں پرانے زمانے کے لیے ایک موسیقی ایک ہوتی تھی جو سنجیدہ ہوتی تھی اس میں یقیناً یہ ہے ایک برا فرق میں آپ کو بتاتا ہوں پچھلے زمانے کی موسیقی سن کر آدمی کا یہ سر جو ہے یہ وجد میں آتا تھا آدمی جھومتا تھا سر کے وجد کے ساتھ آج کی موسیقی میں پورا انسان کا نچلا جسم جو ہے وہ بھڑکتا ہے جڑڑکتا ہے اور چلتا ہے دوڑتا ہے یہ انسان کے صفلی اور گھٹلیا اور نچلے جذبات کو حرکت میں لانے والی شئے لیکن قرآن مجید کی موسیقی زیین القرآن بے اسواتے کو من لم یتغنہ بالقرآن فلائسہ منہ وَتَغَنَّوْهُ اس کو بڑی غنہ کے ساتھ پڑھا کرو اور یہاں تک کہ آپ نے ایک صحابی حضرت ابو موسیقی عشری رسی اللہ تعالی عنہ ان کو اللہ نے بہت امدہ آواز دی تھی جیسے بعض صحابہ خوبصورت بہت تھے حضرت دہیہ کلبی رسی اللہ تعالی عنہ بہت حسین انسان تھے چنانچہ حضرت جبرائیل جب انسانی شکل میں آتے تھے تو حضرت دہیہ کی صورت اختیار کر گئے آتے تھے دہیہ کلبی اسی طرح صوت جو ہے صوت ہی آہنگ اور اچھی آواز یہ اللہ تعالی نے حضرت ابو موسیقی عشری کو عطا فرمائی تھا تو ایک مرتبہ حضور رات کو گشت پڑھ تھے آپ نے دیکھا حضرت ابو موسیقی عشری کے مکان کے سری تو مکان کیا ہوتا تھا ہجرے ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے سے وہاں یہ تھوڑا ہی تھا کہ اب یہ اتنا بڑا باہر کا کمپاؤنڈ ہے پھر اس کے اندر جو ہے وہ وہ کوئی ڈیوڑی آئے گی چھوٹے چھوٹے ہجرے تھے تو حضور حضرت ابو موسیقی عشری کے ہجرے کے بعد کھڑے ہو کر قرآن سنتے رہے وہ قرآن پڑھ رہے تھے رات کو تحجد میں اور جس قیفیت کے ساتھ پڑھ رہے تھے تو حضور کافر دیتا کھڑے ہو کر سنتے رہے پھر اگلی صبح فجر میں جب وہ ناقات ہوئی تو حضور نے تحسین فرمائی یا ابا موسیقی اِنَّكَ قَدْ اُوْتِتَ مِزْمَارًا مِن مَزَامِيرِ آلِ دَاوُود اے ابو موسیق شریف آپ کو تو اللہ نے آلِ داوود کے سازوں میں سے ایک ساز عطا کیا ہے حضرت داوود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ لہنِ داوودی مشہور ہے بہت اچھی آواز حسین آواز دی تھی وہ جب تحجد کے عقات میں اور جس کو ہم کہتے ہیں سمال آورز آف دی مارننگ یہ صبح کے تین بجے چار بجے دو بجے جب وہ اللہ تعالیٰ کے حمد کے ترانے جو ہیں علابتے تھے تو قرآنِ مجید کی گواہی یہ ہے کہ پہاڑ بھی ان کے ساتھ وائد میں آ جاتے تھے اور پرندے بھی ان کے ساتھ آواز میں آواز ملاتے تھے یہ تاثیر تھی لہنِ داوودی کی حضرت داوود علیہ السلام کے پڑھنے میں تو حضور نے ورمایا جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت داوود کے گلے میں ایک ساز رکھ دیا تھا وہ ساز تو باہر کا ساز نہیں ہے بلکہ وہ گلے کے اندر ساز ہے جو اللہ تعالیٰ نے بہترین آواز دی ہے خوبصورت آواز دی ہے ایک غناء والی جو ہے غنائی آواز دی ہے تو جیسا اللہ تعالیٰ نے یہ مزمار عطا کیے تھے آلِ داوود کو اے ابو موسیٰ تو بھی بھی اللہ نے اِنَّكَ قَدْعُوتِي تَ مِزْمَارً مِنْ مَزَامِيرِ آلِ داوود آلِ داوود کے سازوں میں سے ایک ساز اللہ نے عطا کر دیا موسیقا